اسلام علیکم دوستو میں ہر شہر و خراج میں آپ لوگ کو ایک کیوورڈ ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے باوبال کیوورڈ یہ ایپ آپ کو پلے سٹور پہ مل رہ گا دوستو اور یہ پلے سٹور پہ ایسا کیوورڈ ایپ ہے جس پہ آپ اپنے چہرے کا ایموجی بنا سکتے ہیں یا پھر گیف بنا سکتے ہیں اور یہ کافی فنی سا کیوورڈ ہے دوستو اور کافی اچھا کیوورڈ بھی ہے اور اس میں فیچرز کی بھی کوئی بھی کمی نہیں ہے سب سے پہلے آپ اسے ڈاؤنوڈ کر لیں دوستو اس کے بعد آپ اسے اوپن کریں اور جو بھی یہ پرمیشن مانگے آپ اسے وہ پرمیشن دے دیجئے تاکہ یہ اچھے سے کام کر پائے اس کے بعد آپ اس کے ہیڈ میں جائیں گے تو آپ کو کچھ ہیڈز ایڈ کرنے ہوں گے جیسے کہ میرا ایک یہ ہیڈ ایڈ ہے اور اس کے اوپر دوستو آپ کو دھیر سارے جو ہے مل لاتے ہیں ایموجیز اگر ایڈ کرنا ہے تو یہاں نیچے ہمیں پلس پہ ٹیپ کرنا ہوگا اس کے بعد کیمرہ فرنٹ کیمرہ کھل رہے گی اور یہاں پہ آپ اپنے فیس کو اس بیچ کے سرکولر میں کہیں پہ رکھ لیجئے دوستو تو اس طرح سے آپ رکھ کے فوٹو کھس لیجئے اب دوستو جیسے ہی فوٹو کھس لیے تو یہ پوچھے گا کی میل ہے کی فی میل تو آپ میل پہ ٹیپ کر دیجئے اور اس کے بعد یہ آپ کے فیس کو دیٹیکٹ کرے گی اور فیس کو دیٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کی یہ ایک ایموجی بنا دے گی جو کی آپ کو فیس بنا دے گی جو کی آپ کو استعمال کرنا ہے دیکھ سکتی ہے یہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور یہاں میری فیس ڈیٹیکٹ ہو گئی یہ دوستو اب ان تینوں میں سے کوئی بھی چوز کر سکتا ہوں مالی جو مجھے یہ والی چوز کرنی ہے اور اس کے طرح بڑھا سکتے ہیں یا پھر فیس کو چاہے تو کلین کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں پہ ایموجی کلین کرنا ہے یا پھر ہیئر کلر کلین کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو انڈو بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ گرلت ہو گیا تو اور اس سے واپس چلی جائے گی ایریزر سے دوستو آپ مٹا بھی سکتے ہیں جو کی کافی اچھے سے کام کرتی ہے تو یہاں پہ دوستو میں انڈو کر دوں اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں نیکسٹ پہ ٹیپ کرنا ہے دوستو نیکسٹ پہ ٹیپ کرنے کے بعد ہماری جو ایموجی ہے وہ یہاں پہ شروع ہو جائے گی یہاں پہ ایموجی جو ہے وہ بن جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دن پہ ٹیپ کیجئے اور جو ہماری باول ہے وہ سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد ایموجی جو ہے وہ بن جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ایموزی بنی ہے وہ میرے اسی چہرے سے بنی ہے دوستو جو میں نے ابھی بنایا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آئے گا مزا نام کی ایموزی اور اسی طرح سے آپ کو دھیر ساری ایموزی ملتی ہے دوستو یہاں پہ بابا جی کا چھلو بھی ہے اور اسی طرح سے آپ اپنے دھیر سارے ایموزیز کو بنا سکتے ہیں یہی نہیں دوستو آپ چاہے تو گیف بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ گیف میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو unlimited جو ہے آپ کو گیف ملتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنا کی بورڈ کو set کرنا ہوگا بابل کی بورڈ پہ بس آپ کو یہاں پہ tap کرنا ہے اور اس کے بعد بابل کی بورڈ پہ select کرنا ہے اور اس کے بعد جو گیف ہے وہ ready ہو جائے گی اور یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ دھیر سارے گیف ہے جو کی بالکلی میرے چہرے کے طرح ہے اور آپ کسی بھی گیف کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ stories آتی ہے دوستو یہاں پہ آپ کچھ stories بھی share کر سکتے ہیں کوئی بھی stories دوستو آپ کے چہرے سے stories رہے گی جو کی الگ الگ stories آپ دھیر سارے نٹ کے دوارہ downloading کر کے save کر سکتے ہیں اور اپنے فون کے stories میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز share کرنا ہے دوستو تو آپ کو بس اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد پوچھے گی کہ آپ کو کہاں share کرنا ہے واتس اپ پہ facebook پہ messenger پہ اور آپ وہاں پہ share کر سکتے ہیں دوستو آپ چاہے تو directly بھی share کر سکتے ہیں اگر آپ as a keyboard استعمال کر رہے ہیں تو آپ directly بھی share کر سکتے ہیں یعنی کہ مال لیجی آپ نے واتس اپ کھولا دوستو اور واتس اپ پہ ہیں تو مال لیجی یہاں پہ ہمیں کچھ send کرنا ہے تو آپ یہاں پہ directly بھی share کر سکتے ہیں بس اس keyword کے استعمال سے آپ کو بس یہ keyword کھولنا ہے اور یہاں پہ آپ keyword میں کچھ بھی type کر سکتے ہیں بلکل normal جیسے آپ google keyword میں استعمال کرتے ہیں بلکل ویسے experience سے دوستو کچھ بھی الگ نہیں ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے بھی استعمال کرنے میں لیکن دوستو آپ اس میں emojis وغیرہ جو اپنا بھیج سکتے ہیں وہ advance ہے یہاں پہ اگر آپ tap کریں گے تو آپ کی آ جائے گی emojis جس میں آپ دوستو الگ الگ stickers بھیج سکتے ہیں one tap میں اور one tap کو activate کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ activate پہ tap کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو دوستو bubble keyword کو on کر دیجئے یہاں پہ accessibility setting کو اور ok کر دیجئے اور آپ کی جو bubble keyword ہے دوستو اس کے accessibility setting on ہو جائے گی اور اب آپ one tap میں emoji بھیج سکتے ہیں آپ کو بس یہاں tap کرنا ہے کوئی بھی image emoji بھیجنے کے دوستو یہاں پہ آپ کو بس tap کر دینا جو بھی emoji بھیجنی ہے اور وہ تورنت ہی آپ کے whatsapp میں جو ہے وہ sinned ہو جائے گی اور کوئی بھی problem نہیں لگے گی حالانکہ دوستو میرا net سورا slow ہے جس کے قارن تھوڑا سا time لگ رہا ہے لیکن آپ کو دوستو اگر net اچھا رہے گا تو اتنا time نہیں لگے گا اور آپ آسانی سے emoji بھیج سکیں گے اسی طرح سے دوستو آپ کو اس میں اور بھی کچھ کچھ features ملتے ہیں keyboard کے سارے features ملتے ہیں آپ gif بھی بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کی gifs ہیں جیسے کہ یہ میرا gif ہے دوستو میرے چہرے کا تو میں کچھ بھی gif وغیرہ بھی بھیج سکتا ہوں کسی کو بھی جو کی whatsapp messenger ہر جگہ کام کرتی ہے دوستو جس application میں بھی gif supported ہے جس application میں بھی دوستو یہ سب چیزیں supported ہے وہاں آپ یہ بھیج سکتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھنے میں اس کے بعد دوستو آپ اس میں دیکھیں گا اور بھی کچھ functions جیسے کہ آپ font بھی change کر سکتے ہیں جو آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں اس کے font بھی change کر سکتے ہیں دوستو جس font کے style میں اس font کے style میں آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اور یہاں دوستو آسانی سے change ہو جائے گی جو کی کافی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے میں نے font directly keyboard سے ہی change کر دیا جو کی بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں اس کے بعد آپ چاہیں تو directly یہاں کیمرہ سے ہی photo کھیچ کر کے gif طورت بنا سکتے ہیں جو کی آئے گی بعد میں features میں دوستو یہ آ جائے گی اس کے بعد یہاں سے آپ audio وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں جو کی google سے ہے google سے audio سے لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ tap کریں گے تو آپ کو کچھ options ملتے ہیں جیسے کہ کونسا language ہے english, hindi سب کچھ supported ہے دوستو دھیر سار language supported ہے جو کی آپ type کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں themes بھی ملتی ہے جو کیاپ keyword کا علا گلک theme رکھ سکتے ہیں جو بھی theme آپ کو پسند دے دوستو جیسے ہم لوگ google keyword میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں اور ملتا ہے auto correct کا option اگر آپ کو auto correct on کرنا ہے تو کچھ بھی غلط لکھیں گے تو یہ صحیح کر دے گی automatically اس کے بعد ہمیں ملتا ہے sticker suggest کا option اگر آپ کچھ بھی لکھیں گے تو یہ جو ہے sticker کو suggest کرے گی کہ اس کے مطابق کونسا sticker ہے بھیجنا چاہیے تو وہ بھی suggest کرے گی دوستو یہاں پہ settings ملتا ہے one tap sharing ملتا ہے feedback ملتا ہے tail a friend ملتا ہے share کرنے کے لیے اور change keyboard بھی ملتا ہے settings میں جائیں گے تو آپ کو keyboard کے بہت سارے settings مل جائیں گے جیسے display کیسا ہونا چاہیے vibrate ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے sound ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے pop up ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے keyboard کا height وغیرہ بھی long short کر سکتے ہیں اور یہ set کر سکتے ہیں اس کے بعد typing میں بھی آپ الگ الگ چیز کر سکتے ہیں جیسے text replacement shortcut کو add کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ shortcut add کریں گے ilu تو اس طرح سے آپ کوئی بھی shortcut save کر سکتے ہیں جیسے rofl rofl تو اس کا پورا version لکھ دے گی rolling out on floor laughing دوسری طرح سے دوستو یہاں پہ suggest sticker ہے جو کہ آپ sticker suggestion کے لیے کر سکتے ہیں کچھ بھی لکھیں گے اس کی suggestion دے گی اور بہت سارے applications ہیں بہت سارے چیزیں ہیں دوستو جو کہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے gesture delete gesture writing auto capitalization اور یہ سب چیزیں supported ہیں themes میں بھی ہیں دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دھیر سارے themes ہیں اور اس کے بعد cloud میں بھی آپ sync کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ phone number اس میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے bubble hits کو cloud میں save کر پائیں گے کہ بعد میں اگر کبھی کسی اور phone میں اسے استعمال کریں تو آپ کی ساری bubble hits رہیں delete نہ ہو اس کے بعد keyword کے settings minimum data use یہ سب چیزیں بھی دوستو آپ کو sync ہو جاتی ہے اور background میں sync ہوتی ہے زیادہ data بھی نہیں لیتی ہے یہ جو keyword app ہے دوستو کافی اچھی keyword app ہے اور اس سے آپ آپ جتنے من اتنے hits بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ جتنے من اتنے hits بنا سکتے ہیں اور چاہے تو اگر آپ کو hits delete کرنا ہے دوستو تو hits کو delete کرنے کے لیے آپ کو option ملتا ہے کہ بس اسے tap and hold کیے رہے اور یہاں پہ آئے گے delete contact photo آپ contact photo میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر directly delete کر سکتے ہیں یا edit بھی کر سکتے ہیں تو یہ کافی آسان ہو جاتی ہے وہ wall keyword کو استعمال کرنے میں اور یہاں کافی اچھی keyword ہے دوستو اور مجھے کافی زیادہ پسند آئی اب دوستو آپ یہاں پہ اگر مان لیجئے کچھ بھی لکھتے ہیں جیسے l o v e love تو یہاں پہ آپ کا جو بھی sticker آئے گا وہ اسی word سے related آئے گا جیسے کہ یہاں پہ sticker پہ tap کریں گے تو دیکھیں گے کہ جتنے بھی stickers آئے ہیں دوستو وہ سارے love سے ہی related آئے ہیں آپ چاہے gif پر بھی دیکھیں گے دوستو تو جو بھی gif آئے ہیں وہ بھی related love سے ہی آئے ہیں اور آپ لکھنے کے بعد بھی text change کر سکتے ہیں یہاں پہ tap کر کے تو اس طرح سے دوستو آپ آسانی سے text بھی change کر سکتے ہیں اور اسی سے related gif یا sticker ڈھونڈ سکتے ہیں اسی طرح اگر میں آپ کو hate لکھ کر دکھاؤں h a t e hate تو یہاں پہ بھی اگر میں یہاں پہ tap کروں دوستو تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی sticker آئے گا وہ hate سے related sticker آئے گا اور اس پر حسے آپ آسانی سے بھیج سکتے ہیں چاہے وہ gif ہو یا sticker ہو اسی word سے related تو یہ کافی اچھی فیچر ہے دوستو یہ کافی زبردست فیچر ہے اب دوستو یہاں سے bobble keyword کھولیں گے تو اس میں آپ کو sticker والی page میں ایک option ملے گی جہاں سے آپ sticker کو recommend بھی کر سکتے ہیں request بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو sticker کی page آ رہی ہے سب سے نیچے مل رہا ہے request sticker کا option اب آپ اس میں دوستو bobble keyword کے developer سے کچھ sticker کو request بھی کر سکتے ہیں جیسے مجھے legends کے stickers چاہیے legends کے دوستو تو آج کل جو نئی training چل رہی ہے بچے یہ کرتے ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی sticker آ جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا تو میں یہاں پہ مالی جی request کر دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ requesting بھی کر سکتے ہیں یا پھر directly next pack click کر کے آپ یہاں پہ next pack بھی stickers کے دیکھ سکتے ہیں اور دھیر سارے stickers براوس کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی چیز ہے دوستو بابا جی کا ٹھلو بھی کسی نے ضرور یہاں پہ request کیا ہوگا تب ہی جا کہ یہاں پہ آئی ہے تو اسی طرح سے آپ دھیر سارے چیز دھیر سارے stickers یہاں پہ request کر سکتے ہیں اور اگر اچھا لگتا ہے developers کو تو وہ ضرور add کر دیں گے یہ کافی آسان ہو جاتی بابا کی ورڈ کو استعمال کرنے میں اور یہاں کافی اچھی کی ورڈ دوستو اور مجھے کافی زیادہ پسند آئی تو دوستو میں ہوں شاروخ اور آج کا ہماری یہ بابل کی ورڈ کے اوپر ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر آپ کو یہ کی ورڈ ڈاؤنوڈ کرنا ہے تو لنک مل لائک آپ کو ڈسکرپشن میں تو ہماری سنو کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو پر لائک سین کومنٹ کیجئے Thank you